کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھان کی کچھ سب سے ادھے کتپادن دینے والی قسموں کے بارے میں بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چھونا ہے کسان ساتھیوں دھان کی جو سب سے زیادہ پیداوار دینے والی ہائیبرڈ دھان کی ورائٹیوں کو اور دو کسان ساتھیوں ایسے باسمتی قسموں کو ہم نے چھونا ہے جو کہ بھارت میں سب سے ادھے کتپادن دیتی ہیں تو اس ویڈیو کو پورا آن تک جرور دیکھئے گا یادی آپ بھی جاننا چاہتے کسان ساتھیو کہ بھارت سے سب سے خطرناک خطپادن دینے والی دھان کی قسمیں کون سی ہیں ساتھی کسان ساتھیو یادی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو جرور دبا لیجئے کہ کسان ساتھیو کسان مہین سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں باسمتی دھان کی سب سے خطرناک خطپادن دینے والی دو قسموں کے بارے میں نمبر ون پر کسان ساتھیو ہم نے رکھا ہے جو باسمتی دھان کی سب سے خطرناک خطپادن دینے والی قسمہ ہے اس قسمہ کا نام کسان ساتھیو پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی اب یہ ہے ایک نئی قسم کسان ساتھیو باسمتی کی یا جو گیارہ اکتی ساتھی تھی اس کا امپروڈ وارزن کسان ساتھیو اس کو سوزار کر کے بنایا گیا ہے یادی اس ورائٹی کے ہم کچھ خاصیت کی بات کرنے کسان ساتھیو تو پوسہ باسمتی اٹھارہ پچاسی ورائٹی کا جو دھان کا دانہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے کسان ساتھیو اس کی جو چاوال کی کوالیٹی ہوتی ہے بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے کھانے میں یہ ورائٹی بہت زیادہ سوادشت دیکھنے کو ملتی ہے ساتھی کسان ساتھیو اس کو جو بالیوں کا سائز ہوتا ہے کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے بالیوں میں کسان ساتھیو شد پرشت دانے کا بھرا ہوتا ہے اور دانے کی کوالیٹی کسان ساتھیوں بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے ساتھی کسان ساتھیوں آپ اس ورائٹی کو سبی پرکار کی بیکٹیریل بلائٹ اور بلاشٹی کے پرتی کسان ساتھیوں سینچیل بنا دیا گیا ہے تو اب اس قسمیں روک بیماری ہیں بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی روپائی کے صحیح سمیہ کی بات کرنے تو 10 جون سے لے کر کے 15 جولائی تک آپ اس کے روپائی کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں پکنے کی سمائے کی بات کریں ایک سو تیسے لے کر کے 140 دن کا پورا سمائے یہ ورائٹی لیتی ہے یادی کسان ساتھیوں بیچ کی ماترہ کی بات کریں تو دھان کی نرسل ہی ڈالتے سمائے آپ کو لگ باق 5 کلوگرام پرتی کھڑے بیچ کی اوشکتہ پڑے گی 5-6 کلوگرام یادی فانیلی میں اس ورائٹی کو پادن چھم تک کی بات کر لیں تو کسان ساتھیوں 22 سے لے کر کے 28 گونٹل پرتی کھڑ تک کیوں پیدوار یا باسمتی قسم آپ کو آسانی سے نکال کر کے دے سکتی ہے اس قسم کو کسان ساتھیوں آپ پنجاب، ہریانڈا، دلی، اتر پردیش، ہارکنٹ، 36 گڑھ، گڑیسام، آدھی راجیوں میں لگا سکتے ہیں نمبر دو پر کسان ساتھیوں ہماری باسمتی دھان کی جو بہت ہی خطرناک پیدوار دینے والی قسم ہے اس قسم کا نام ہے کسان ساتھیوں پوسا باسمتی 1718 یا باسمتی قسموں میں فائنل کسان ساتھیوں سب سے عدیو گت پاتن دینے والی قسم ہے یا اس کے روپائی کے صحیح سمیہ کی بات کریں تو کسان ساتھیوں 15 جون سے لے کر کے 15 جلائے تک مردی آپ اس کے روپائی کر سکتے ہیں نرسری کسان ساتھیوں آپ 20 مائی سے لے کر کے 20 جون تک ڈال سکتے ہیں اور نرسری ڈالتے سمیہ بیچ کی ماترہ لگ بک کسان ساتھیوں 5 کلگرام پرتی کڑا کساب سے لینی پڑے گی یا اس کی ہائٹ کی بات کریں تو 108 سے لے کر کے 112 سنٹی میٹر تک اس کا پودہ ہونچھا ہوتا ہے پکنے کیاودی کی بات کریں تو 110 سے لے کر کے 120 دن میں ادھان کی ورائٹی آسانی سے پک کر کے تیار ہو جاتی ہے روپ پرتبط تک چمتہ کی بات کرنے کی سانساتھی تو اس معاملے میں پوسا باسمتی 1718 جو ورائٹی ہے وہ نمبر ون پر کسان ساتھیوں ہیں اس کو بیکٹیر بلایٹ 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 کسان ساتھی تو سوپرسی جس سینشل بنائے گیا ہے اس کے پودے بھی کسان ساتھی میڈیوں ہوتا ہے جو کہ گرتے نہیں ہیں یادی اس ورائٹی کے ہم کسان ساتھی کچھ ہائی لائٹ پوائنٹس کی بات کریں تو اس کا طرح بہت ہی مجبوط ہوتا ہے یا دھان کی ورائٹی کسان ساتھی بلکل بھی نہیں گرتی ہے چاہ جتنا خراب موسم ہو ساتھی بالیوں کا سائز کا فیلم ہوتا ہے چاول کی کوالٹی کافی زیادہ پڑھا ہے مارکٹ میں منڈی میں اس ورائٹی کا جو ریٹ ہے وہ انہیں سبھی باسمتی قسموں میں سب زیادہ مہیں گا بکتا کسان ساتھیوں اور ویدوسے میں بھی کسان ساتھی اس ورائٹی کو زیادہ پارچل کی جاتا ہے پسند کیے جاتا ہے یا بھارت کی سب سے مہیں گی بکنے والی ورائٹیوں میں سیکھ ہے ساتھی جو دھان کی ورائٹی کسان ساتھی اس کا جو چاول ہوتا ہے وہ کھانے میں بہت زیادہ سوادشت ہوتا ہے اس ورائٹی میں جو دانے جھاڑنے کی سمجھ سے آئے وہ کسان ساتھی تو بلکل بھی نہیں اس کا جو چاول ہے وہ بہت ہی کم ماترہ میں ٹوٹتا ہے اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ کسان ساتھیوں ساپور سترہ ہوتا ہے پانیلی ہم اس ورائٹی کا پیداوار چھمتا کی بات کریں تو یہ ورائٹی بھی کسان ساتھیوں آپ کو آسانی سے بائیس سے لے کر کے 28 کوئنٹر پردی کرتے ہیں کہ پیداوار نکال کر کے دے سکتی ہے اس ورائٹی کو کسان ساتھیوں اب پتہ پردی سیماچے پریز جمعو کس میں دلی بات پردی جھاگن 36 گرار اوریسہ آٹھ دی میں لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کسان ساتھیوں ہائیو پرد دھان میں موٹے دھان کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی دھان کی دو خطرناک قسموں کے بارے میں کسان ساتھیوں جس کے بارے میں نمبر دو پر جس دھان کی ورائٹی کو انہیں رکھا ہے اس ورائٹی کا نام ہے کسان ساتھیوں پانیلی کے 27 پی 37 یا پانیلی کی کسان ساتھیوں سب سے زیادہ پیداوار دینے والی دھان کی ورائٹی کسان ساتھیوں سب سے بیشت ہے یا دی اس ورائٹی کے روپائی کے صحیح سامنے کی بات کریں تو 20 جون سے لے کر کے 20 جولائی کے مادے میں آپ اس کے روپائی کر سکتے ہیں نرسلی تیار کرتے سامنے کسان ساتھیوں آپ کو 6 کلوگرام پرتی کڑ کے ساتھ بیج لینا پڑے گا اس ورائٹی میں کسان ساتھی بہت زیادہ فٹا ہوتا ہے 20 سے لے کر کے 22 اشتہ کر لے آپ کو پرتی پودے میں دیکھنے کو مل سکتی کسان ساتھیوں ہائٹ اس کی لگ بھگ 110 سنٹی میٹر تک بڑھتی ہے اور یا جو ورائٹی کسان ساتھی بیل بی جولت سے گردن توڑ روک کے پرتی سینسل بنائی گئی ہے روک بیماری بھی کسان ساتھی اس میں بہت ہی کم ماترہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جدی پکنے کی آودی کی بات کریں کسان ساتھیوں تو 125 سے لے کر کے 135 دن کے مادے میں یا ورائٹی پک کر کے آسانی سے تیار ہو جاتی ہے یدی اس ورائٹی کو کچھ آنی وششتہوں کے بات کریں تو موسم کے تناؤ پرتیس ورائٹی کو شینسل بنائی گیا ہے اس بالیاں جو ہوتی ہیں لبی آتی ہیں گھنی آتی ہیں دھانا اس کا موٹا اور چمکدار لمبا ہوتا ہے کسان ساتھی یدی کسان بھائی فانیلی اس ورائٹی کے ہم پائدوار چھم تک ہی بات کر لیں تو یا ورائٹی کسان ساتھیوں آپ کو 35 گھنٹا پرتی کڑتا کی پائدوار آسانی کے ساتھ نکال کر کے دے سکتی کسان ساتھیوں نمبر ون پر کسان بھائی ہماری جو دھان کی سب سے خطرناک اتوادن دینے والی قسم ہے اس قسم کا نام کسان ساتھیوں میں آپ کو آگے بتاؤں گا آئیے جانتے ہیں اس کے کچھ ویسستوں کے بارے میں یا جو ورائٹی کسان ساتھیوں دھان کی یا آپ کو کم خاد کم پانی میں بھی شاندار اوپر نکال کر کے دے سکتی ہے اس ورائٹی میں کسان ساتھیوں فٹا اور کلوں کی جو سنکیہ ہے وہ کافی زیادہ آتی ہے کافی بڑی ہے رہتی ایک پودے سے لگ بگ بیسے لے کر کے سو چوبیس سوست کر لے نکالتے ہیں ساتھ اس ورائٹی میں جو کھالی دانے کسان ساتھیوں وہ بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اس کے بالیوں کا سائج بڑا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے اور سبھی بالیوں میں کسان ساتھیوں سوپرچر دانے کا بھرا ہوتا ہے دانے کا آکر کسان ساتھی اس کا مادہ موٹا اور بجندار ہوتا ہے آلکہ اس ورائٹی کے نام کی بات کرنے کسان ساتھی تو اس ورائٹی کے نام ہے سوہ پچھتر یوروے کافی اچھی طریقے سے آپ جانتے ہوں گے اب یہاں جو ورائٹی کسان ساتھی 2014 میں کافی ٹرنڈ کر رہی سبھی کسان ساتھی اس ورائٹی کے کافی بھاری ماترہ میں ڈیوان کریں یادی اس کی بیچ کی ماترہ کی بات کریں تو اچھے کلوگرام پرتی کڑک کے حساب تھی بیج آپ کو نرسلی ڈالتے سامنے ڈالنا ہوگا پکنے کی اہودی کی بات کریں کسان ساتھی تو ایک سو پچیس سے لے کر کے ایک سو تیس دن میں ہوا رائٹی پک کر کے تیار ہو جائے گی ہائٹ کی بات کرنے کسان ساتھی سوہ پچھتر یوروے کسان ساتھی مادیہ ہائٹ کی ہے ایک سو دس سی انٹری میٹر کی اس کا جب پہودہ ہے وہ لگ بھاگ مونچہ ہوتا ہے کسان ساتھی پرتی کڑک کی پیدوان نکال گرے آسانی سے دے سکتے ہیں تو یہاں تھی کسان ساتھی بھارت دیش کے دھان کچھ سب سے اچھی اتفادن دینے والی کس میں کھانے والی بھی بڑی کس میں اس میں سے کسی آپ ایک دو بھاریٹی کو لگا کر کے سب زیادہ اتفادن پرابت کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے دوارت دی گئی جانکاری پسند آئی کسان ساتھی ہو تو آپ ہمارے بھی اس ویڈیو کا کسان ساتھی لائل کریں ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کسان ساتھی ہو آنی کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا مطبول یہ کہ ملتے ہیں